تو میرا اور آپ کا سامنا قیامت کے دن ہوگا کہ کیا میں اچھی بیوی تھی جس کو آپ نے بری بیوی کا سرٹیفیکیٹ دے دیا کیا وہ سچ تھا کیا میں ایک اچھی ماں ہوں جس کو آپ نے ایک بری ماں کا سرٹیفیکیٹ دے دیا السلام علیکم ملکم بیک ٹو میر چینل جیسے کہ آپ رو جانتے ہیں کہ شوپیز انڈسٹری کی ڈیسنڈ سینئر اداکارہ شکفتہ عجاز کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور ہماری دعا ہے کہ لپاک ان کے مغفرت فرما کر ان کو جانت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ان کی ڈیت کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف تنازات جو ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہیں مختلف باتیں اور تنازات منظر عام پر آ گئے ہیں ان کے گھر کے اندر سے بہت سے خبریں سامنے آ رہی ہیں لوگ جو ہیں وہ کوئی شکفتہ عجاز کا ساتھ دیتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں کوئی انہیں کرٹیسائز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تمام تر ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شکفتہ عجاز نے کیا کہا لوگوں کی کمنٹس کے بعد وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو کو پلیز ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اند تک ووچ کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بیل ایک آئکن کو بھی ضرور پس کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز کو نوٹیفکیشنز بروقت آپ تک پہن سکیں اور آپ کا سامنا قیامت کے دن ہوگا کہ کیا میں اچھی بیوی تھی جس کو آپ نے بری بیوی کا سرٹیفکیٹ دے دیا کیا وہ سچ تھا کیا میں ایک اچھی ماں ہوں جس کو آپ نے ایک بری ماں کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور ایک ماں کا دل دکھایا اس کی بیٹیوں کو اتنا برا بھلا کہہ کے آپ کو معاف نہ کرنا میرے ہاتھوں میں ہے میرا حق ہے کہ میں آپ کو معاف کروں یا نہ کروں اور میں آپ کو معاف نہیں کروں گی اور اس لیے نہیں کروں گی تاکہ میرا اور آپ کا سامنا قیامت کے دن ہو یہ زندگی تو گزر ہی رہی ہے اور فاسٹ فورڈ میں گزر رہی ہے ایک مہینہ گزر جاتا ہے سال گزر جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم بھی چلے جائیں گے آپ بھی چلے جائیں گے لیکن وہاں تو سامنا ہوگا نا اللہ تعالیٰ کے سامنے تو پھر بات ہوگی کیونکہ آپ تو یہ چند لمحے پندرہ منٹ بیس منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو تب آپ کے سامنے پورا وہ ٹائم پلے ہوگا جب آپ تھے بھی نہیں جو وقت آپ نے دیکھے بھی نہیں تو اس لیے جو لفظ مو سے نکل گئے ہیں ان کے تیر تو چسپاں ہیں میرے دل پہ آئندہ خیال کریں کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ معاف نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو صحیح ہیں اور جن پہ لوگ تومتیں لگاتے ہیں جن پہ لوگ الزام تراشی کرتے ہیں جن کو بلا وجہ ہیٹ دیتے ہیں کسی بھی ماں کے لیے بات کتنی تکلیفتیں ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے بچوں کو اتنا برا بھلا کہیں تو ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اس چیز کے لیے اگر میں آپ کو معاف نہ کروں تو آپ لوگ تو you'll be in trouble میں نے کسی بھی حوالے سے آپ لوگ کا دل تو نہیں دکھایا آپ نے سنا شکفتہ اجاز نے کہا کیا کہا شکفتہ اجاز اکثر ہی جو ہے وہ کرٹیسزم کا نشانہ بنتی رہتی تھی یہ فرس ٹائم تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر کیے جانے والے کرٹیسزم کا روتے ہوئے جواب دیا ان کا دل جو تھا وہ کافی غم زدہ تھا وہ بچوں کی طرف سے بھی پریشان تھی ان کے شوہر کے انتقال کے بعد لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے ویڈیوز کی نیچے کومنٹس کر رہے تھے کہ ان کے گھر جائداد کا مسئلہ بن چکا ہے انہوں نے جائداد اپنے نام کروا رہی ہے کروال لی ہوئی ہے اپنے شوہر کی دوسرے شوہر کی اور ان کے ستیلے بچوں اور اپنے بچوں کے درمیان لڑائی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی تمام تر باتیں منظر آم پھار آ رہیں گی جو کہ اس سیچوئیشن میں شکفتہ اجاز پر کافی ناغوار گزریں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک شکفتہ اجاز کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہماری چینل کو سبسکرائب کا نہ مت پھولیے گا بیل آئیکن کو بھی ضرور پس کیجئے گا اجازت دیجئے کہ نیکس فیڈیو میں ملیں گے تب تک دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ